پر دیپک جی کیونکہ سماجوادی پارٹی کے پوسٹر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے آپ سے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے دیکھیں جب یوگی آرتنات کی طرف سے بیان دیا گیا پھر آرسس طرف سے اس کا سمرتھن کیا گیا دہتترے حوزبالک ہم نے بیان سنوے نے بولا کہ بھائی یہاں پر ذکر کیا گیا سماج کے خلیان کا پردھان منطری بول رہے ہیں اگر آپ ایک ہے تو آپ سیف ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کی پوسٹر میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ جھوڑیں گے تو جیتیں گے تو آپ کا کیا موٹیو یہاں پر سیدھا سیاسی نظر آتا ہے کیونکہ آپ یہاں پی ڈی اے کی راجنیتی کرتے ہیں اور ایسے میں آپ کیا اس کو اس خاص ور کو آپ جھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کیا کیا سیدھا جو انٹینشن اور موٹیو ہے وہ آپ کا پولٹیکل ہے کیا دیکھیں کنڈا جی ہم تو جھوڑنے کی بات کرتے ہیں دیکھیں اتھے پردیش کے مکمتری جی جو ہے وہ تو کٹنے کی بات کرتے ہیں میں آدھرنی راکیس پر پاڑی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کے بٹنے اور کس کے کٹنے کی بات کر رہے ہیں ہفتہ کی دیکھیں کنڈا جی ہفتہ کی پولٹیکل ہسٹری کا نہیں نہیں اس سوال میں نے دیپاک اس لئے پوچھا کیونکہ آپ کے اسی پوسٹر میں پی ڈی اے بڑا بڑا صاف لے کا اور یہاں پر بی جی پی بول رہی وہ پورے سماج کی بات کر رہے ہیں فرقی ہے پی ڈی اے دیکھیں پی ڈی اے کی کے مطلب ابھی پی ڈی کا مطلب ہی نہیں سوچ پا لیے لوگ اس لئے یحتنا شروعوں نے پی ڈی اے کی لوگ کی چھندے نہیں کر رہے ہیں پی ڈی اے سے نفرت کر رہے ہیں یہ لوگ اس لئے ان کو پی ڈی اے شائج ت могу سے Antak o ra ہے دیکھیں پی ڈی اے یک جوٹ ہوا جس نے 2014 میں بھرتنتہ پڑی کو د suppose چٹھانے کا کام کیا کہا بھارتی جنتہ پارٹی چو سر پیسٹ پہ جتا کر دی تھی دو جہاں انیس میں آہ دو جہاں چو بیس پہ کہاں گئی آہ دینے رانکرپال جی نے بلکہ صحیح کہا کہ جتنے بھی استماجوادی لوگ ہیں وہ سب جیس پی آندولن کے سپوک سے پیدا ہوئے لوگ ہیں لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ماں پرشوں کے مورتی پہ ماتپن کرنے سے بھی روکتی ہے پولیس ڈیپلائی کر دیتی ہے بیریکیٹنگ کر دیتی ہے اتنا حملہ لگا دیتی ہے پولیس کا کہ ہم لوگ وہاں پر نہ جا پائیں تالہ بند کر دیتی ہے بلکہ صحیح کہاں دیں رانکرپال جی کہ ہم لوگ ان کے ایڈیولوجی کو ہم لوگ ان کے وچاروں کو جبرکاسران جی کے رانکرپال جی نے یہ بھی تو کہا کہ آپ کو چنتہ نے اعصر دی آپ نے کیا کیا وہ سماج ویسا ہی ویبھاجت ہے وہ ورد ویسا ہی ویبھاجت ہے جو پچھڑا رہا وہ پچھڑا رہا آپ لوگوں نے کیا کیا یہ سوال آپ نے سکپ کر دیا اس کا اُتر دے دیجی دو ازار گیارہ میں یہ دبڑ انجن کی سرکار کی بات کرتے ہیں دبڑ انجن میں نے کس کا کلناہ کر دیا آج کوکمندری جی نے ساڑھ سات سال سے روی جی ایک کنڈا جی ساڑھ سات سال سے انہوں نے جنہید میں کیا کیام کیے سوال سکھا روزگار مہنگائی دروائی پڑھائی راکیش جی کچھ ریسپونڈ کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے آرو پہ راکیش ترپاٹی کچھ ریسپونڈ کر رہا ہے راکیش ترپاٹی دیپاک جی نے ایک سوال اٹھایا آدھا سکینڈ آر آدھا سکینڈ آر ٹھیک ہے بات پوری کریں میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے کٹ رہاں کس کے بڑھنے کی یہ دیش کو برحمت کر رہے کا کام نہ کریں یہ پتہ ہے کس کے کٹ رہاں کس کے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں دونوں جواب دونوں جواب دے دیتا ہوں آپ نے چونکہ مورتی پر بلیارپڑ کی بات کی تو مجھے طرح ایسا یاد آ گیا کہ سردار واللہ بھائی پٹیل کوئی بھارتی یا جنتہ پارٹی کی نیتہ رہی تھے اس دیش کے بہاپروس تھے لیکن سردار واللہ بھائی پٹیل کی کیوری یا جو statue of unity لگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ وقت تک وحبوں پر جاتے کیونئی ہے سردھانجر یاد پر کرتے کیونئی ہے کبھی ایخش یادو جی گئے کیا کبھی سونیا جی وہاں گئی کیا کبھی راحل apocalypse وہاں گئے کیا کبھی تیجسمی یادو وہاں گئے کیا آخر کار آپ نے مہاپروسوں تک کو باٹ لینے کا کام کیا ہے آپ تو سماج کو باٹ رہے ہو مہاپروسوں تک کو باٹ لینے کا کام کام کیا ہے keccon kiThere sell keb اتحاس کی چچای کو آنکھیں دوسرے سے اس دیش کا بٹوارہ ہوا ہے اس دیش کے بٹوارے لوگوں کے رسطوں کٹ گئے آپس میں کہ کیسے پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اس دیش کا بٹوارہ ہوتے ہوئے یہ جو ویبھاجن ہے ہمارا ایک اتحاس رہا ہے اس لئے بی جے پی یا آپ کے دل کے نتا یا پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ دیش میں سبھی کو ایک رہنے کے ضرورت ہے رامگربال جی بھائی ایکتا پر تو پرشنی ہی نہیں اٹھ سکتا باوجود اس کے ویبھاجن کی راجنیتی جس کو جہاں موقع ملا اس نے کیا ابھی پی ڈی اے کی بات ہو رہی اس کے پہلے آپ نے خود اگزامپل دیا کہ ایم وائی سمکرن کا پورا حلہ تھا حلہ بول تھا اتر پردیش میں تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ جب پورے سماجیک ایکتا کی بات آتی ہے تو سماج کو کھانچوں میں باٹ کر دل کیسے دیکھ سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے دیکھئے میری اپیل یہی ہے کہ اوٹ کے لیے کم سے کم راستری ایکتا کو سادھن نہ بنائے کیونکہ جب راستری ایکتا کی قیبت پر آپ اوٹ مانگیں گے یا اس کو سادھن بنا کر اوٹ مانگیں گے تو یہ چاہے وہ دکھرپنت ہو بامپنت ہو مدیمارگی ہو ست کے لیے نقصان دے ہوگا تو میرا ایسا کہنا ہے کہ راستری ایکتا کے سوال پر یہ ٹھیک ہے آپ اوٹ کی راجنیتی کریں مافی چاہوں گا راستری ایکتا بہت ہی مہتپون بات کہا دیا اپنے راستری ایکتا ہم جائیں گے کہ درشکوں کو بتائیے کہ راستری ایکتا کا element ہے کیا مطلب وہ کونسی چیز ہے جس پر اگر کوئی راجنیتی دل چھوٹ کر رہا ہے تو وہ راستری ایکتا کو چھوٹ کر رہا ہے نہیں میرا ہی کہنا ہے کہ راستر کا نام لے کر ایکتا کا نام لے کر اور جس کو اگر کہیں سے کوئی ایک بات کی جاتی ہے جیسے مہدی جی نے کہا وہ اسے ہی بات کر رہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا پریاست سب کا مشواس اس میں کم سے کم یہ نہ کریں کہ اگر کوئی ایک بات ہی ہوگی عادی ترات نے کہہ دی یا مہدی جی نے کہہ دی ہے کہ سب کا ساتھ ایک رہے گو تو سیف رہے گو تو اس کے بعد آپ جنگلے کر کے لاتے ہیں کہ پی ڈی اے ہم ایک رہیں گے تو ہمارا ہستر تو جو ہے ہماری اسمیتہ جو ہے ہماری پہچان ہے ایک تا ہماری بھارتی راستی ہمارے راستر راجی کی پہچان ہے اس راستر راجی کو اتنا نیچے مطلب آئی ہے کہ پی ٹی اے جیتے گا یا فلانہ جیتے گا بات ہوئی ہوتی ہے کہ ایک اچھی سروعات کو آپ جب اس کو ایک برگی کھاچے میں بانٹ دیتے ہیں دیکھئے پھر ابھی کہنا ہے کہ برگ شنگرس دنیا سے ختم ہو گیا اب اس کو کچھ بامپنتی لوگ جاتی شنگرس میں جو جوڑنا چاہتے کلاس اسٹرگل کو اگر آپ کاسٹ اسٹرگل بنانا چاہیں گے تو یہ ہتھیار آپ کا نہیں چلے گا اور یہ بتا دوں آپ کو پندرہ سال سے وہ نہیں چلا ہے تو کرپیا آپ خود کو سوچنا چاہیے کہ آخر اتنا سب کچھ یہ سرکار کیوں بار بار جنتا اس پہ بھی بھروسہ کرتی ہے کیونکہ جاتی راجنید کا ایک بہت لمبا دورہ جس سے لوگ ٹھاگے گئے تبھی جیپی نے دیکھا جو نعرے کا اثر ہوا ہے کیا اس کے بعد سے ہی جو وپکش ہے اسے ایک سنشہ اور ایک جو دکھت ہے وہ اس نعرے میں نظر آ رہی ہے جس کو الگ لگ طریقے سے پریبھاشت بھی کیا جا رہا ہے الگ لگ اس کی ڈیفنیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں